تیری ہمت بن کے وہ تیرے ساتھ چلتا ہے اے کتنی کرپاں اس کی اے کتنا شکرانا کرے کام سبھی تیرے تو نام کرے اپنا کرے کام سبھی تیرے تو نام کرے اپنا تو چھوڑ کے کرتا پن پربو چروں میں شیچ جھکا پل پل میرے ساتھ پربو رہتا ہے پس کر لے وشواس وہ رہتا ہے پل پل میرے ساتھ پربو رہتا ہے تم کب سمجھو گے راج کی کرنے والا ہو تم کب سمجھو گے راج کی کرنے والا ہو تم کب سمجھو گے بات کی کرنے والا ہو چردہ کی یہ باتیں چردہ لو جانتے ہیں چردہ کی یہ باتیں چردہ لو جانتے ہیں پربو کرپا سے کیا ملتا پانے والے جانتے ہیں پربو کرپا سے کیا ملتا پانے والے جانتے ہیں تم یوں ہی لگانا بات اس جیون نیا کو پل پل میرے ساتھ پربو رہتا ہے پل پل تیرے ساتھ پربو رہتا ہے بس کر لے وشواس وہ رہتا ہے پل پل میرے ساتھ پربو رہتا ہے بہت اچھا ہے پل پل تیرے ساتھ پربو رہتا ہے کبھی نیرا کاروپ سے کبھی ساکاروپ سے نیرا کاروپ سے اندر سے پرینہ دیتا ہے پر وہ پرینہ کو کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ساکاروپ میں پرگٹ ہوکے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کے لئے پرشارت ہے گرو میرے پاس ہے گرو میرے ساتھ ہے گرو میرے اندر ہے پھر یہ پرشارت کرتے کرتے بس وہ بھا ہو جاتا ہے بس وہ ہی ہے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے ابھی کل انک چودھے میں چلا تھا کس پر؟ پانچ وکار بھگوان نے بتایا یہ مہابلی ہے جو کام، پروڈ، لوگ، موہ، اہمکار یہ جو پانچ وکار ہیں یہ بہت بلوان ہیں پر گرو کا کل کامنا پر تھا کامنا تھا گرو کا ہاں سے پھر کامنا کو اچھا کو جان کے جائیں گے تو پھر بھگوان نے بتایا کامنا سے اٹھو گے آج ہے انک پندروا بڑاپے میں تو موت سے سب ڈرتے ہیں پر مہان کا اس کی ہے جو یوون میں ہی موت سے ڈرے یوون عوستہ جو کی ڈھلتی جا رہی ہے اس کو جانو باہر کے موسم سال میں دو بار کسی نے دیکھے بھی ہیں جوانی میں اگر کسی میں ویراغ اور وچار اتپن ہوئے ہیں تو وہ بھاگشالی ہیں پربو کی ان پر اپار کرپا ہے کیونکہ یہ دنیا تو وشیوں کا گھر اور اوگلوں کا بھندار ہے روم روم نس نس شیطانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے ست پرش اور گیانیوں نے اس آیو پر اجین کر کے بتایا ہے کئی پرکار کی یکتیاں اور شکشائیں بھی یوون کی سنبھال کے لیے بتائی ہے پر سب سے سرل اپائے ہے کو سنگ سے بچنا ایاش کامی جواری جھوٹے اور بڑے بول بولنے والے پروشوں سے دور رہنا سدہ سر پروشوں کے سنگ میں اپنے کو رکھیں اور ان کے وچنوں کا شرمان اور منن کریں تثہ ان پر چلنے کا پریدن کریں مہ پروشوں کی وانی کا ایسا پرباہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ویکتی اہمکار وش ہو کر اس پر نہ چلے تو اپنے اجیان کے کوپ میں کئی دن تک پڑا ہی رہتا ہے پر افسوس ہے کہ پھر بھی کوئی وچار چت لے کر آئیں اجیان جیو کو ایسا ویتھت کرتا ہے کہ اس کی ست است کی وچار شکتی نشت ہو جاتی ہے وہ اپنے کو ایسا جانتا ہے کہ ابھی میں نادان بالک ہوں جوان ہوں ابھی تو جمانی کی موج لے لوں بعد میں دیکھا جائے گا ایسا نہیں سمجھتا ہے کی موت بہت بڑی طاقت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی وہ نہ بالک دیکھتی ہے نہ جوان دیکھتی ہے سب کو اپنی مرتھی میں پکڑ کے جمین میں دفنا دیتی ہے ایک موت سے بے خبر ہو کے موہ موڑ کے برے کام اور گھٹیا دندوں میں اپنی بہو مولی آیو کو ویرث گوانا نا سمجھی بے اکل و حیوانیت ہے ایسے اجیانی پروشوں کی عوستہ پر افسوس ہے موت کو ہمیشہ یاد کرنے سے من جمانے کی چکہ چود سے نشت ہوتا ہے اور کام کرود کے وچار بھی نشت ہوتے ہیں شریر کیا ہے جیسے کام کرود لوگ موہ اہمکار روپی جانوروں کے رہنے کا اسثان اپویتر پدارتوں سے اس کا سمبند ہے درد اور دربلتا کا گھر ہے دکھ اور سکھ اس کے مطر ہیں ایسی نیچ ہستی پر انکار کرنا کوئی بہدوری نہیں ہے ہمیشہ اپنے سوروک کا اسمرن رہنا چاہئے کی میں کون ہوں میں سکھا اپنے آنند سوروک اپنے آپ میں استط جمانے کی اونچ نیچ سے دور بے سورت سد چت آنند سوروک ہمیشہ پرماتما سے ملا ہوا اور اپنا آپ ہی ہوں ایسے سوروک میں استط رہنے سے دنیا کے سب بندھن وہ اپادیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اس کے سوائے موکش کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہی ہے کل کام پر چلا تھا جو سبجیک تھا کام کام واسنا آج بگوان نے آگے بتایا کہ زیادہ کام ہمیں فس ہوگے تو موت بھی بہت جلدی آئے گی ایک ہے شریر کی موت اور ایک ہے جیتے جی ایک شریر کا انتپل وہ موت بولتے ہیں ایک جیتے جی کوئی جاگلہ ہے تو جندہ ہے اور کوئی اجیان میں ہے جاگلہ نہیں ہے تو وہ دن میں کتنی بار مرتا ہے اور جیتا ہے تو آج بگوان نے موت پر موت پر رکھا ہے سبجیکت جو ہے تو ایک فقیر نے کسی نے بولا ہے بپیرے ہر خس اج خوف مرگ فرور خند جد آفری بر آن خس کمی خند بک شباب یہ اردو میں ہے اس کا مطلب ہے بڑھاپے میں تو موت سے سب ڈرتے ہیں بڑھاپے میں تو موت سے سب ڈرتے ہیں بڑھاپا کس کا شریر کی چار عوستہیں دیکھا بڑھاپا ہاں دیکھا تو شریر کی دے کی چار عوستہیں تو اس میں جو بڑھاپا ہے کل بھی چلا تھا نا کہ جب ہمت طاقت ہوتی ہے تب مائی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اور جب شیتلت آتی ہے شریر میں تو پھر وہ ہی مائی دیکھو کیسے جھک کے سمجھ سے مطلب سے چلتی ہے دیدی کہ ہمارے دن کے جو کرم ہوتے ہیں ہمارے ہمارے جو کرم ہے نا ہمارے کرم اچھے ہیں تو بڑھاپے سے کوئی ڈر رہی ہے اور کرم اچھے ہیں تو من میں تھوڑی سرطہ بھی رہتی ہے اگر اگر گلتیاں ہوتی ہیں بھگوان کے وچن پہ نہیں چل رہے ہیں اور اندھا دن چل رہے ہیں تو پھر موت کا ڈر ہے اگر کرم اچھے ہیں تو کہاں لے جائے گا لے جائے گا تو اپنے پاس لے جائے گا ہاں صحیح بات ہے ٹوٹل بات کرم بھاو پر یہ آتی ہے صحیح بات ہے تو بڑھا پہ بھی موت سے اب ڈرتے ہیں پر مہانتہ اس کی ہے جو یوون میں ہی موت سے ڈری پر مہانتہ اس کی ہے جو یوون میں جب اس کا سمیں ہو اس سمیں ہو موت سے ڈری بھرنہ اس سمیں تو امکار ہوتا ہے مد ہوتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں تمہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے کیا چلتی ہے تو بھگوان وہ ہی بودے ہیں کہ پھر وہ بڑھا پاتا ہے ہم تو شیطل ہوتے ہیں تو پھر سب کو ڈر لگتا ہے اور یاد بھی آتا ہے میرے ہی کرم میرے سامنے میری ایسی بات میرے سامنے جس کی سمجھ کھلی ہے جس کی سمجھ نہیں کھلی ہے اس کو بھی اپنے کرم کا پتہ ہوتا ہے پر وہ اہمکار ہوتا ہے اہمکار اس کو اتنا گیرے رہتا ہے کہ وہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کیونکہ من کا ایک نیا آپ کو رائٹ کر کے بیٹھا ہے میں جو بھی ہوں میں ہی رائٹ ہوں بس تو تو ساتھگرو بھگا نے تو بھالا تُو نے رائٹ کبھی تھا نہ نہ ہوگا اگر کچھ بھی بات ہے تیری تو میرا ڈنڈا سامنے ہے تو ورنہ رائٹ اگر رائٹ ہوتے تو کیا آتے یہ جو آنش دے چولا ہم کو ملا ہے یہ رجگن ہے رجگن منا لین دن تو کچھ تو تھا رائٹ نہیں تھے تبھی تو یہ چولا ملا تو یہ ہے رجگن تو بھگوان وہی بھول رہے ہیں بڑا پہ میں تو موت سے سب ڈرتے ہیں پر مہانتہ اس کی ہے جو یوون میں ہی موت سے ڈرے یوون میں ہی موت سے ڈرے پر مہانتہ اس کی ہے جو یوون میں ہی موت سے ڈرے ایک دوسرے فکیر نے کہا ڈھلتی جا رہی ہے اس کو جانو یہ تو یوون عوستہ ہے پر ہر عوستہ ہر دن دیکھو ایک دن پیچھے ہیں ایک دن آگے ہیں تو ایک دن پیچھے بھی تو ہے نا ایک دن کم بھی تو ہوا نا تو بھگوان ڈھل رہا ہے نا تو بھگوان وہی بھول رہے ہیں یوون عوستہ جو کی ڈھلتی جا رہی ہے اس کو جانو یہ جو یوون عوستہ ڈھلتی جا رہی ہے اس کو جانو باہر کے موسم سال میں دو بار کسی نے دیکھے بھی ہیں باہر کے موسم سال میں دو بار گرمی ہے تو ایک بار آئے گی پھر بارش پھر شیت پھر ٹھنڈ پھر جتنی ٹھنڈ اتنی گرمی تو یہ چکر چلتا رہتا رہے پھر ایک سال میں ایک سال پہ یہ چکر تین تین مہینہ انڈیا کا یہ ہے ہندوستان کا ہر تین تین مہینہ ایک ایک بھاو تو بھگوان وہی بول رہے ہیں کی سال میں باہر کے موسم دو بار کسی نے دیکھے بھی ہیں تو پھر کون دیکھے گا بچپن ڈبل ایک بار بچپن جو گیا سو گیا جو بھی تا سو بھی تا جوانی سو بھی تھی بڑا پہ پھر آکھرا چوتھی اغسطہ ہے شانتی تو بھگوان وہی بول رہے ہیں کی باہر کے موسم سال میں دو بار کسی نے دیکھے بھی ہیں جوانی میں اگر کسی میں ویر آگے اور وچار اُتپن ہوئے ہیں تو وہ بھاگیا شالی ہیں جوانی یوان کی اغسطہ میں تو یوان وہ نا جب اس کی اندریہ سب کچھ کر رہی ہیں اس سمیں ویر آگ کی اغسطہ اگر اس میں وچار اُتپن ہوا ہے ویر آگ یا وچار تو وہ کیا ہے بھاگیا شالی جیسے بکھار ہونے کے بعد شریر کی پرکرتی بگڑھنے کے بعد سب مائے سے دیرے سے ہی بولے گی پر جو سامرتھ رہتے ہوئے بھی شانت بھا اور دیر میں رہے وہی تو بھاگیا شالی ہے اسی کی تو بات ہے اور ہمت کا کام بھی تو وہی ہے شورویر تا جس کو بھگوان نے کل بولا کہ کامنا پر جس نے وجہ پائی ہے وہی ہے شورویر پانچ ویکاروں پر جس نے وجہ کون وجہ پائے گا جو جاننے والا بنے گا تو جوانی میں اگر کسی میں وچار اور ویراغ اتپن ہوئے ہیں تو وہ بھاگیا شالی ہیں پربو کی ان پر اپار کرپا ہے اگر جوانی میں کسی کو وچار اور ویراغ اتپن ہوا ہے تو وہ بھاگیا شالی ہیں ان پر پربو کی بھگوان کی تو بھگوان مانا کیا پربو مانا کیا پانچ تتو بھگوان شریر پانچ تتو باہر پانچ تتو جہاں بھی درشتی جائے ہے ہی پانچ تتو پھر یہ پانچ تتو میں آگیا اندریاں پھر یہ سب تو جس نے اندریوں کو ابھی من کیا ہے ایسے تو من جڑ ہے من بھی ایک اندری ہے وہ کام پانچ اندریاں ہیں اس کے ساتھ من جڑ جاتا ہے بھلے ان کا ہیڈ ہوتا ہے اندریوں کام کی آگ پر ہے تو وہ اندری ہے تو بھگوان نے بولا جس نے اس کو جانا ہے تو غلط مارگ میں نہیں جائے گا منہ پربو کی اس پر اپار کرپا ہے کیونکہ یہ دنیا تو وشےوں کا گھر اور اوگڑ کا بھندار ہے دنیا منہ دنیا جہاں ہے ہی دو کا بھاو دو کا بھاو منہ دنیا جہاں ایک ہے وہاں ہے ہی بھگوان بس ہے ہی شکتی ہے ہی پاور تو بھگوان نے بولا کی پربو کی ان پر کرپا ہے کیونکہ یہ دنیا تو وشےوں کا وشے کس کے اندریان اندریان کے وشے وشے کے بعد کرم کرم کے بعد اگر بھاو پر درشتی ہے ست کا بھاو ہے تو جیسا بھاو ویسا پھر بھوگ کسی نہ کسی روپ میں سامنے آتا ہے اپنا ہی کرم اپنے ہی بھاو اپنے سامنے آتے ہیں تو بھگوان نے بولا اس کو جاننے والا بن ابھی بھی سمیں ہے ابھی بھی سمیں ہے بجن ہے نا ابھی بھی سمیں ہے گرو کو رجھالے چرن تھام ان کے تو بھاگیا جگہ لے ابھی بھی سمیں ہے جاگو گرو کو مناؤ چرن مانا کیا وچنوں پہ چلو گرو کے چرن مانا گرو کے وچن وچنوں پہ چل کے بھاو کو صدارو اور اپنا بھاگیا کل کا پرشارت بھاگیا کے روپ میں سامنے آیا اور آج کا پرشارت کل بھاگیا کے روپ میں سامنے آئے گا تو کیونکہ یہ دنیا تو وشیوں کا گھر اور اوگنوں کا بندار ہے روم روم نس نس شیطانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اسی لیے روم روم نس نس کہاں بڑھ رہی ہے شیطانی اجیان شیطانی منہ کیا اس دن بھی چلا تھا من کو من کو کبھی واندھا مت بیٹھنے دو من کو کبھی بھی تھکنے مت دو یہ من باندھا ہوئے گا تو کیا کرے گا کچھ بھی کچھ بھی سوچے گا کچھ بھی تھوٹ کرم صرف ایسا دھوڑی ہے اندریوں نے کرم کیا سب سے بڑے کرم تو من سے ہوتے ہیں بیٹھا تو اکیلا ہے پر من میں کون سے کٹے بلے مار رہا ہے کرم تو بند رہے ہیں تو بھگوان وہی بول رہا ہے کہ بہت درشتی رکھو دن پر من پر دن پر اندر باہر کرم کے ساتھ بھاو کو جڑوگے تو ٹھیک ہے جو بھاو نہیں جڑا ہوا ہے تو پھر ہر کرم کا بھوگ ہے اس کا بھی بھوگ ہے پر وہ بھاو میں وہ بھاو میں ملے گا روم روم نس نس شیطانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے ست پرش اور گیانیوں نے اس آیو پر ادھیان کر کے بتایا ہے کئی پرکار کی یکتیاں اور شکشائیں بھی یوون کی سنبھال کے لیے بتائی ہیں بھاوی بھاو نے بولا کی ست پرش اور گیانیوں نے ست پرش منہ جنہوں نے ست کو پہچانا ہے وہ پرش پرماتما پرش پرماتما منہ شکتی ست پرش تو جس نے ست کو پہچانا ہے پرش پرماتما نے ست کو منہ ست کیا ہے وہ ستہ ہی نہیں ہے باقی یہ جو ہے دیر پانچ تت یہ کیا ہے چینجے بل ہیں ان کی اپنی ستہ نہیں ہے پر وہ ست ہے شکتی ہے پاور ہے تو ان کی ستہ ہے تو ابھی ست پرش منہ جس نے اس کا ادھیان کیا ہے پڑھائی کیا ہے تو جو جیسی پڑھائی کرے گا وہ ویسی سلائے بھی دے گا اور ویسا مارگ درشن بھی کرے گا تو بھگوان نے بولا ست پرش اور گیانیوں نے اس آیو پر ادھیان کر کے بتایا ہے یہ جو چار آوستاؤں کی آیو پتہ نہیں کس کی کتنی کوئی تو دیکھو بچپن کسی کا کالی جوانی کوئی تو جنم لیتے ہوئی بھی دیکھو حساب کتاب ہوتا ہے گھر میں آنے کا اس کے بعد ایک دو دن جنم لیتے ہی کوئی اریوم شانتی تو یہ بھی تو حساب ہے نا تو بھگوان وہی بہتے ہیں کہ ست پرش اور گیانیوں نے اس آیو پر ادھیان کر کے بتایا ہے کئی پرکار کی یکیاں اور شکشائیں بھی یوان کی سنبھال کے لیے بتائی ہے یوان کے دن چار بجن میں ہے نا تو یہ دن چار میں اس کا صحیح صد اپیوگ کرو صحیح صد ست کو حکمت کو صحیح ڈائریکشن دو نا تو بھگوان وہی بہتے ہیں کہ اس کے لیے ست پرشوں نے جس نے اس کی پڑھائی کی ہے وہ ہم کو کئی پرکار کی یکتیاں اور شکشا بھی دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا ایسا چلو ایسا چلو تو شکشائیں بھی یوان کی سنبھال کے لیے بتائی ہیں پر سب سے سرل اپائے ہے کو سنگ سے بچنا پر سب سے سرل اپائے کیا ہے کو سنگ کو ایک ہے سنگ ایک ہے کو سنگ تو سنگ پہلے دیکھو سنگ کونسا ہے سنگ کا بھاؤ کیا ہے پھر دیکھو کو سنگ جو پہلے بتائے ہیں کہ کو سنگ کے یہ یہ بھاؤ ہے گلت سو بھاؤ گلت سنسکار گلت کرام یہ سب کو سنگ میں آتے ہیں گلت کیا ہے صحیح کیا ہے جو ہم کو اجیان میں ڈھکے لے خپے خپے میں جو ہم کو خپاتا جائے وہ ہے کو سنگ ابھی کرود کو سنگ کرود کیوں کیا کیوں کی خپے خپے کی بات ہے انکار کا بھاؤ کیوں کیوں کی خپے خپے کی بات ہے صرف روپیا پیسہ خپے نہیں پرمان خپے اجت خپے لوگ میری مہیمہ کریں لوگ میرے نان کی تالی بجائیں یہ بھی تو کو سنگ ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ روگے تو ایسا من پر اثر پڑے گا پھر من بھی وہ ایک جائے گا تو بھگوان وہیں بول رہے ہیں کہ سب سے سرل اپائے ہے کو سنگ سے بچنا سنگ صرف باہر کا نہیں ہے پھر یہ باہر کی باتیں کب اتنے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اندر والا من ہی بولتا ہے نہیں ایسا نہیں کو سنگ صرف باہر نہیں ہے پر یہ من یہ ایسا ہے کہ اس پر بہت ہی جلدی ان سب باتوں کا اثر پڑتا ہے رینو ماتا کیمرہ بند کرو پر سب سے سرل اپائے ہے کو سنگ سے بچنا وہی ہے نا سنگ تارے سنگ تارے سنگ تارے سنگ ڈوبائی تو بھگوان گل رہے ہیں کہ سب سے سرل اپائے ہے جیسی کمپنی ویسا کلر تو جیسا سنگ کروگے ویسا رنگ لگے گا رنگ لگے گا اپنا بیٹ کے جیسا کلر جیسے بیٹ کا کلر کس کے اوپر بھی لگ جاتا ہے پر بیٹ کو دوسرا کس کا کلر نہیں لگتا ہے ایسے تم بھی اپنا ایسا کلر بیٹ جیسا لگا کے آؤ کسی سے بھی اس کا کلر اپنے سے نہیں لگاؤ لیکن اپنا بیٹ کے جیسا کلر لان گیا رینو ماتا کیمرہ بند کرو پر سب سے سرال اپائے ہے کو سنگ سے بچنا وہ یہ سنگ تاریک سنگ ڈبائی یہ سنگ کا بہت اثر پڑتا ہے ابھی تو ستگرو ملے دیال جو ہم کو رینو ماتا کیمرہ بند کرو رینو تھدانی کیمرہ میوٹ کرو کیمرہ پر سب سے سرال اپائے ہے کو سنگ سے بچنا ایاش کامی جواری جوٹے اور بڑے بول بولنے والے پروشوں سے دور رہنا تو کو سنگ کیا ہے ایاش جو غلط کرموں میں لگے رہتے ہیں ایاش بولتے ہیں ایاش تو غلط کرم غلط کھان پان غلط دوسری باتیں تو کامی کام چلا تھا نا کامنا پر دو دن پہلے وانی تو کامنا تم کی جو کامنا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کامی جواری جو جوا کھلتے ہیں کتنا بڑا اس کا ہے نا مہابارت میں جوا میں اتنا اس کو رنگ بھی لگا سنگ اور اپنا انکار جو اپنی پیاری دروپتی کو دعاو پہ لگا دیا یہ انکار ہے نا وانہ تو اپنا سب کچھ کر تیرا کیا حق ہے پتنی پر انکار انکار تو سب سمجھتے ہیں کس کا کس پر حق ہے بتاؤ تو صحیح پربارت میں کتنا حق جتاتے ہیں میری میری ارے شریری تیرا نہیں ہے تو فلانی ٹیری میری میری کر کے پھر تو دعاو پہ لگانے والا ہے کون سب اپنا کرتویہ کرم کریں ان سب باتوں کی سجاگی رکھو عیاشی کامی جواری جوٹھے اور بڑے بول بولنے والے پروشوں سے دور بڑے بول کام کے نکاز کے بس بات کرتے ہیں اپنی ایسے بڑی بڑی بات تو بگوان نے بولا ان پروشوں سے دور رہنا یہ تو یہ اس سنگ کا اثر بہت جلدی من پر پڑا پڑتا یہ دیان دو کسی کی اچھی بات ہیں اور کسی کی غلط بات بچوں کو دیکھو باہر سے گالی اتنا جلدی سکھ آئیں گے کوئی بھی غلط سنسکار غلط بھاؤ غلط شبد کسی نے بولا نہیں کی کہ چھو آ نہیں تو یہ کو سنگ کا بہت اثر پڑتا ہے اس لئے بھگوان نے بولا سنگ پر سب سے سرال اپائے یہ ہی ہے کو سنگ سے بیٹ کا کتنا چھو بیٹ کا کلر سب پہ چڑ جاتا ہے پر اس پر کسی کا کلر نہیں چڑ تا ہے تو بھگوان بولا یہ بیٹ تو ہے سب پر اپنا لالی کا کلر چڑھاؤ نا دوسروں کا کلر لے کیا ہو نہیں سدہ سدپروشوں کے سنگ میں اپنے کو رکھیں سنگ کے لیے سدہ سدپروشوں کے سنگ میں سنگ ساکار سنگ نیراتار وانی ہے گرو گرو نے وانی تو سدپرو کا سنگ منا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موقع ملتا ہے تو بلکل پورا فائدہ اٹھاؤ پر نہیں ہے تو بچن روپی سد گرو جو سب کے انگ سنگ ہے نیراتار روپ گرو کا نیراتار روپ ہمارے ساتھ ہے گہری نیند میں بھی دیکھو کتنی سنگ کرتا ہے تو نیراتار روپ وانی کے روپ میں بھاو کے روپ میں کرم کے روپ میں گرو ہے نا ہمارے ساتھ تو کو سنو اور منن کرو تو یہ بھی سیڑھیا ہے پور شہرات کی شرم منن نندی آسن آسن تکھا ان پر چلنے کا پریتن کریں شرم کریں منن کریں پر جتنا ہو سکے اُس پر چلنے کا پریتن کریں اور جہاں پر بھی تھوڑا من نہ چل پائے ایسا اندر میں محسوس ہو جو بھی بھاو کا سمجھ میں آئے تو لین دین کرو ارجن دیکھو کرشنا کے ساتھ کتنی لین دین کیا کیونکہ کوئی بھی بات غلط نہیں ہے سب رائٹ ہے سب اپنی استطی سے بات کرتے ہیں ارجن غلط تھا نہ کرشنا غلط ملے گی نہ اچھا ملے گی تو کہا پر وہ اپنے اندر تھی تھی ابھی تو کسی نے سمجھ آیا اور جٹ میں سمجھ میں آگئی ابھی ارجن نے جو کرشنا سے کوئی بات کہی تو اس کی جب سمجھ میں آیا منہ اس کے اندر تھا پر دوسرا اجن کا پر سے چڑھا ہوا بات کو بات کر کے نکھالا بھگوان نے اس آگیان کا پردہ ہٹا کے بولا ارجن آگے بڑھا اب اس کے آگے یہ باؤ ہے اس کے آگے یہ باؤ ہے تو غلط کچھ بھی نہیں ہے سب رائٹ ہے نا ارجن غلط تھا نا krishna ابھی krishna باؤ ارجن نے جو accept کیا تو ارجن کے اندر وہ پڑا تھا نا پر وہ jump مارنے کے لئے بولتا تھا کشا ہو آپ تو صحیح بول رہے ہو پر ابھی بھی میرا من پھر بھگوان بولتے تھے یہ من ایسا ہے پر ایسے ایسے کرنے سے عبیاس سے ویراغ سے پر چلنے کا پریت نک کریں ست پروشوں کے وچنوں کا شرم اور منن کریں اور اس پر چلنے کا چلنے کا من کیسے وچنوں کو اپلائی کریں چلنے کا پریت نک کریں اپنے میں لگائیں اپلائی کریں مہا پروشوں کی وانی کا ایسا پربا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پر نہ چلے تو اپنے اجیان کے کوپ میں کئی دنوں تک پڑا ہی رہتا ہے مہا پروشوں کا گرو پیر پیغمبر جو اس را پر چلے ہیں وہ اپنی وانی سے ہم کو اگر مارگ درشن کرتے ہیں تو مہا پروشوں کی وانی کا ایسا پربا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چلے تو وہ مالا مال پہنچ جائے گا پر اگر کوئی نہ چلے ان کے وچن تب ہی تو بولتے نا گرو سے وچن بھی تب لو جب پہلے اپنی عمت کو جڑو گی گرو جو بولے گا نا وہ ہاں جی ہاں بلکل گرو کہے ساگر کا پانی میٹھا تو ہمارے موک سے نکلنا چاہیے ہاں جی ہاں گرو ٹھیک ہے پر اگر نہیں بھی نکلتا ہے کہ کھارا ہے تو پوچھیں گرو آپ نے تو کھارا میٹھا بتایا پر میرے کو کھارا لگ رہا ہے میں نے تو ٹیسٹ کیا ہے اس کو تو آپ میٹھا کیسے بولتے ہو تب گرو اس کا بید بتائے گا کہ بیٹا یہ جو پانی ہے تو بارش کا پانی تو بارش کا پانی ہے تو میٹھا ہے پر اس نے نمک کے ساتھ سندھ کیا ہے تو کھارا ہے پر جب ایسے کھلیں گے تو گرو ہم کو اس کا بتائے گا پر کھلیں گے نہیں تو کھلو گے تو بگوان بولتے ہیں وہ بھی نمرت باؤ سے گرو سے پر سکتے ہو کہ بھئی کیسے کھارا ہے نا سندھ کا پانی کیسے کھارا ہے وہ بھی نمرت سے اتر کر گرو تو اربا میں دیکھو تو ہے کوئی بیش باد کرتا گرو سے نمرت باؤ باؤ اور باؤ پہلی ستھیا ہیں پر گرو دیکھو ساگر ہے وہ تو ہماری باؤ کو بھی کتنے روپ میں کبھی ہم لوگ نے باؤ نہیں کی ہے کتنے روپوں میں تو گرو تو دیکھو آج دیکھو بچہ ہے کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو ماں سے جد کرے گا تو یہ بھرس بھی ٹھیک ہے پہلی ستھیوں میں ہے پھر کرتے کرتے نمر جیسے جیسے ابھی من نمر تو ایسے ہوگا نہیں جب اس کو اپنا فائدہ نجر آئے گا تو ہی نمر ہوئے گا ورنہ تو نہیں ہوئے گا کون ہوئے گا نمر بتاؤ نمر وہ ہی ہوئے جس کو اپنا فائدہ نجر آگیا تو دیرے دیرے اس کی طرح جھکاؤ ہاں جی آن کر نہ ہوگا ورنہ من نمر ہو نہیں مہ پروشوں کی وانی کا ایسا پربا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ویقتی انکار وش ہو کر اس پر نہ چلے تو اپنے اجیان کے اپنے کئی دیدوں تک پڑھا رہتا ہے اگر انکار کے وش ہو کر آئی ام رائٹ میں جانتا ہوں یہ بھاو غلط ہے اگر ایسا بھاو کر کے پوس پر نہ چلے تو اجیان کے کوپ میں کئی دیدوں تک پڑھا رہتا ہے اجیان کا کوپ کوپ من اکو ایسا نہیں کی نہیں سمیں کی عوضی بڑھتی جائے جو کام آج اور اب ہوگا وہ پھر ہوئے گا کیونکہ گروہ بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے پرکتر کسی کو چھوڑتی نہیں ہے سب کو اپنے پاس بلائے گا پر پھر جو جتنی بحث میں رہے گا اگیان میں رہے گا اتنا بولے گا ٹھیک ہے بیٹا ادھر کا بھی موج کر کے آنا تو میرے پاس ہی ہے جائے گا کہا اب کون جلدی میں جاتا ہے کوئی رک رک کے جاتا ہے وہ اس کی استثیتی ہے اس کا پرشاہ ہے اپنے کو آٹو سجیشن تو دیتے ہیں لیکن دو جنے ہیں جو تم کو سب معلوم ہے کہ تم رائٹ ہے کہ رانگ ہے تو اپنے کو تو آٹو سجیشن دے گا میں رائٹ ہوں میں سب جانتا ہوں پرماتما بھی تو بولا تو اس کا پتہ بھی تو گرو دیتا ہے نا مالوم تھا کیا تو وہ جانتا ہے پرماتما بھی جانتا ہے انتر آتما بھی جانتی ہے کہ تم رائٹ ہے یہاں رہاں گئے وہ ٹھیک ہے آپ کا بھا پر پرماتما انتر آتما بولا تو اس کا پتہ بھی تو گرو نے دیا نا گرو نہیں دیا ہے نا ورنہ اجیان میں تو آتما آتما کر کے ڈرتے گرو نہیں ہم کو بنایا ہے نا کرپا کی ہے نا ہم صحیح بات پر افسوس ہے کہ پھر بھی کوئی وچار چت لے کر آئی بھگو نے بولا کہ اگر کوئی وقت آمکار وشو کر اس پر نہ چلے تو اپنے اجیان کے کوپ میں کوپ میں منا کوئی میں کئی دن تک ہے کہ پھر بھی کوئی وچار چت لے کر آئی اگر چت لے کر آئے تو بھی ٹھیک ہے بھگو بھگو جب جا گے تب سویرہ ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے دیر صحیح درست صحیح آئے تو صحیح تو پھر بھی بھگو 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 شکر ہے پھر کوئی اٹھے ہی نہیں تو یہ اس کی بھگو 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 میری بات نہیں ہے میں تو تیر کو ہر طرف سے تھپیڑے مروں گا ایسے 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 بیٹا اٹھ بیٹا سنبھل بیٹا آگے بڑھ اجیان جی کو ایسا ویتھت کرتا ہے کہ اس کی ست اصت کی ویچار شکتی نشت ہو جاتی ہے اجیان جی کو ایسا ویتھت کرتا ہے ویتھا منہ دکھ ویتھا منہ ویتھا 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 منہ دکھ ایک ویتھا منہ اس کا اندر کا ایسا بھاو جو جمع ہوا ہے گہرا پڑا ہوا ہے اجیان تو اجیان کر کے دکھ پکڑو بولو یا اندر بات پڑی ہوئی ہے جنم جنم کی بیتھا بات اتنی گہرا اسے پڑی ہوئی ہے جو تو بھگوان نے بولا اجیان جی کو ایسا ویتھت کرتا ہے کہ اس کی ست است کی ویچار شکتی نشت ہو جاتی ہے است کیا است کیا اس کی جو یہ شکتی ہے ویچار کی شکتی وہ کیا ہو جاتی ہے نشت ہو جاتی ہے وہ اپنے کو ایسا جانتا ہے کہ ابھی میں نادان والک ہوں وہ اپنے کو ایسا ہی جانتا ہے ابھی میں نادان والک ہوں جوان ہوں ابھی تو موج مستی کر لوں دیکھا جائے گا کئی لوگ بولتے نا ابھی سے اس کو سچن کی کیا جرت ہے ابھی سچن کی جرت کیا ہے سچن آکے دیکھو سچن کیا ہے سچن مہنا سچی سمجھ بھگوان نے کیا بولا ہے کچھ بولا ہے کہ ایسا نہیں کھاؤ ایسا نہیں پیو پر سمجھ کے ہر بات کو سمجھ کے بھگوان نے کبھی بولا ہے بھگوان تو پانا بولتے ہیں جگ میں جگ جیسا جگ میں جگ جیسا پر بینا چاہ کے چاہ کونسی سمجھ مہنا نالیج نا سچی سمجھ دیتا نالیج دیتا سچی سمجھ ہے way of talking art of living art of living سچی سمجھ یہ ہے way of talking art of living رہنے کی جو کلا ہے بولنے کی کلا کرم تو اسی سے بنتے ہیں نا آپ کے رہنے کی جو کلا ہے بولنے کی جو کلا ہے کرم بنانے کے تیرا کرم تیرا بھوگ تیری بات میری تو کوئی بات ہے ہی نہیں جس کی جو بات ہے ایسے بولنے سے تو ایسے بولنے لگن تجھ سے لہا بیٹی جو ہوگا دیکھا جائے گا اس بات کو نہیں کر کے یہ بات کرے نا ست گرو سے لگن لگا بیٹی جو ہوگا دیکھا جائے گا ہاں صحی بات ابھی تو جمعنے کی موج لے لوں بعد میں دیکھا جائے گا بہت اچھا ہے ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ موت بہت بڑی طاقت ہے جو کسی نہیں چھوڑتی ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ یہ موت بہت بڑی طاقت ہے جو نراجہ رکھتی ہے نرنگ جب سمجھ آیا تو دیکھو موت مانا کال کال مانا سمجھ ابھی کال کے روپ میں دیکھو تو کال پکی بات ہے سمجھ تو دیکھو سمجھ پکی بات ہے سب کا سمجھ چینجی آئے گا آج سکھ ہے تو دکھ دکھ ہے تو سکھ مان ہے تو سب سمجھ میں کھڑے ہی ہیں موت بولو کال بولو تو کال مانا سمجھ کال مانا شریر کا وہ جو آخری پل کال بولتے نا کال آیا اس کو لینے کے لیے تو کال آیا مان کال کے ساتھ جنم پھر جڑا ہوا ہے تو تیرے کریامان کرم پر جو ابھی چلا way of talking art of living تو یہ way of talking اور art of living یہ کس میں آتا ہے کریام کرم پریزنٹ میں جو کرم ہو رہے ہیں اس پر پورا نربھر ہے کہ آگے چل کے کہاں تو بھگو نے بولا ابھی تو جمعنے کی موج لے لوں بعد میں دیکھا جائے گا ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ موت بہت بڑی طاقت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی وہ نہ بالک دیکھتی ہے نہ جوان دیکھتی ہے سب کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے جمین میں دفنا دیتی ہے موت نے کسی کو نہیں دیکھا نہ بالک نہ جوان نہ بچہ نہ بورا جب جس کا سمیں موت کال سمیں جو بھی نہیں دیکھتا ہے موت بھی نہیں دیکھتی ہے اب یہ بچہ ہے اس کو بڑا ہونے دو سنسار میں بھلے بولتے ہیں کہ اب اس کو ایسا دیکھنا باقی تا ایسا موت کبھی نہیں سوچ تی ہے سب کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے جمین میں دفنا دیتی ہے جمین کونسی جمین ہے جمین ہی ہے نا تن کی من کی دن کی پھر یہ پانچ تتوں میں جمین سب کو دفنا دیتی ہے من بھی دیکھو وہی پھر مردہ کیوں کیا من آئے گا بتاؤ مردہ کونسی ایکشن چن پر کرے گا کرے گا نہیں کرے گا تو سب کو جمین میں دفنا دیتی ہے سو اگر آرام کر یہاں کل ایک تیوار مناتے ہیں اس کا کل لاسٹ دیتا گڑے کے ساتھ ہم بھی گئے تھے پہلے تو لگ رہا تھا کیا جائیں پر ایسے لگا کہ چلو موج بٹیا گولی ممی اس کے ساتھ جا تھوڑا موج دیکھ گیا تو یہاں کی جو یہاں کی جو خاص ہے جاتی وہ لوگ مناتے ہیں جیسے ہمارے انڈیا میں پتروں کا مناتے ہیں یہ اس میں کیونکہ دفنا آتے ہیں تو سب اپنے گھر کے باہر بھوت پریتوں کے چتر ٹانگ کے رکھتے ہیں فوٹو کی ٹوکنی یا تھیلا ہوتا ہے اس میں بھوت یا ایسا کچھ بنا رہتا ہے وہ ایک ایک گھر میں جاتے ہیں اور پھر ہر گھر سے چوکلیٹ ٹوفی جیسے ہمارے انڈیا میں بھولا کے کھلاتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہی تھا کل اس کا لاشت جیسے ہمارے پتروں کا مانتے ہیں کہ پتر کون تو یہ بچوں کے رکھ میں وہ ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے پور وجہ ان بچوں کے رکھ میں ہمارے گھر میں آئے ہیں تو سب ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے کوئی چاکلیٹ ٹوفی کسی نے تھوڑا جوس شربت کی چھوٹی بوٹلیں دیا ایسے کر کے دے رہے تھے تو اتنا بڑا تھیلہ بھر کے آئے سب کا دیکھ رہے تھے تو ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر دوسرے گھر سے نکلے دوسرے گھر تو بچہ اس کو بیٹیا بیجی اس کو لگ رہا تھا یہ بھی بولڈ چاکلیٹ کام ملنا بچوں کی کشی جن کے پاس جتنا پھر کم پیر کر رہے تھے اس کے پاس یہ میرے پاس یہ ایسا دیکھ رہے تھے تو اچھا لگ رہا تھا بچوں کے باؤ سمجھ میں آرہ تھی تو وہ بات بگوان نے بولا دفنا دینا یہ دفنا کا وہ ہے ہمارے انڈیا میں ہم لوگ جلاتے ہیں ہم کو لگتا ہے پیٹر دیتا آتے ہیں سب کی کاشٹ میں سب کچھ ہے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کسی پیسا نہیں سب جات میں سب کاشٹ میں سب اپنے طریقے سے سب بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تاریق آلگ الگ بنا سب سب خانت میں نے تو یہ دیکھا ہے ان سب باتوں کا ایک نچور ہے بس پریم پریم ہاں صحیح بات پریم چاہے انڈیا کے ہو چاہے بدیشوں کے کہیں کو بھی ہو بس پریم ہے ہر اس کا اشتر ہے پریم ہاں پریم ہے پریم سے ملو کرو وہ بیباؤ ہے دینا سکھاتا ہے دیو بات پرکرٹی کا پرکرٹی کو پڑ کیا بول رہے تھے لازمہ تھا آپ میں بول رہی تھی سب طریقہ سے الگ الگ بنانے کا طریقہ الگ ہے ہم لوگ جیسے نیانی کو بیٹیوں کو بولا کے دیتے ہیں پردیت کو دیتے ہیں یہاں وہ بات نہیں ہے پر بچہ چل بھی نہیں پا رہا تھا لڑ کھڑا کے آ رہا تھا دیکھی تو اس کی ممی دونوں بچوں کو دو جروہ بچے تھے تو دونوں کو ایسے انگولی پکڑ کے بھی لے کے آئی پھر ان بچوں کو ایک ایک دیئے چاکلیٹ تو ان کا چہرہ ایسے دیکھتے بہت سے بے خبر ہو کے مو موڑ کے برے کام اور گھٹیا دندوں میں اپنی بہت مولے آیو کو ویرث گوانا نہ سمجھی بے اکل وہ حیوانیت ہے ایسا ہم کو قیمتی سمیں ملا بہت مولے سمیں جو پتہ نہیں پھر اس روپ میں ملے نہ ملے یہ مانش چولا پتہ نہیں کیا تو بھگوان نے بولا ابھی صدو پیوگ کر تو آگے نکل اوپر بڑھ یہ من انتقال میں جس thought میں پھر انتقال کون سا ایک شریر کا انتقال یہ ہر thought کا انتقال پتہ نہیں اگلا پل کون سا پتہ نہیں کسی کو کچھ پتہ ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اور موت کا تو بھی چلا نہ بچہ نہ جوان نہ بوڑا بس را چلتے آسپیٹل میں پتہ نہیں کہا تو ٹوٹل ہے بات گھوم پھر پھر من پر یہ من انتقال میں ست بھاو میں رج میں تم میں جہاں بھی رہا اگلا جیون پھر وہیں پر ہے بگی نسٹ نسٹ کیا نسٹ ہوتا ہے پانچ تت چینج ہوتے ہیں آدم صدائی ہے ہی ہے ایسے اگیانی پروشوں کی عوشتہ پر افسوس موت کو ہمیشہ یاد کرنے سے من جمانے کی چکہ چود سے نسٹ ہوتا ہے اور کام کرود کے وچار بھی نسٹ ہوتے ہیں کام کرود کے جو وچار ہیں بار مکتہ کی جمانے کی جو چکہ چود ہے بایا کی اس سے بچنے کے لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو راج جنک نے کیا پرشارت کیا تھا آج برحم گیانیوں کے لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے جنک کا اس نے بھی کیا تھا ایک ننگی تلوار اپنے راج سیاسن کے اوپر ٹنگ آکے رکھی تھی یہ کبھی بھی گر سکتی ہے وہ بھی کچھے دھاگے میں کچھا کچھا ہے یہ کبھی بھی گر سکتی ہے منہ اتنی سجاگی تو یہ موت بھی سب کے اوپر کھڑی ہے سجاگی سے راؤ سب سے بڑی سجاگی ہے من کی من جڑا ہوا ہے تن سے من جڑا ہوا ہے دھن سے تو من ہی سجاگ رہے گا تو تن بھی سجاگ ہے دھن بھی سجاگ ہے تو من کی سجاگی بہت بڑا کام کرتی ہے شریر کیا ہے جیسے کام پروض پھر من من ہم دن بھر بولتے ہیں من ہے کیا تو تھوٹ کو بس سکار آتمک گرو کے بھاو میں جوڑ کے رکھو من من بھی ہم دن بھر بولتے ہیں میرا من من تو بگوان بولا یہ من ہے تھوٹ کو جاننے والا بن جاننے والے کے لئے وچار من گرو کا وچن پھر یہ بھا یہ تو پرشارت ہے اور کیا ہے پرشارت ایسے اجیانی پروشوں کے اویسا پر افسوس ہے موت کو میشہ یاد کرنے سے من جمع کی چکا چود سے نشت ہوتا ہے اور کام کرود کے وچار بھی نشت ہوتے ہیں کام نا کرود کل بھی چلا تھا نا کام اگر اٹھے تو کیا کرو ست بھاو کا چنت کرو کرود اٹھے تو دیرج کو پہلے لاؤ تو یہ سب بھگو نے بتایا تھا کل پرشارت کے پانچ وکار کے پانچ پرشارت تو کام کرود کے وچار بھی نشت ہوتے ہیں شریر کیا ہے جیسے کام کرود لوگ موہ اہنک روپی جانوروں کے رہنے کا اسثان یہ پانچ ہیں جانور وہ جانور تو پھر بھی بہاو میں کرو تو دیکھو پھر بھی کام آئے گا پھر یہ جانور دیکھو تو صحیح کیسا کیسا روپ ان کا تو بھگوان بلتے ہیں شریر کیا ہے جیسے کام کرود لوگ موہ اہمک روپی جانوروں کے رہنے کا اسثان یہ ہے شریر یہ پانچ جانور یہ کنٹرول نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو یہ جانور ہیں اور یہ سمجھ ہے تو پھر اٹھنے کے لئے بھی تو یہ ہی سیریہ ہے اپویتر پدارتوں سے اس کا سمبند ہے جانور ہے کیوں کیونکہ اپویتر پدارتوں سے جیسے ابھی بتایا ایاشی کامی جواری جوٹے بڑے بول بولنے والے لوگ تو یہ بھا تو اپویتر پدارتوں سے اس کا سمبند ہے درد اور دربلتا کا گھر ہے اور یہ پانچ بکار درد اور دربلتا کا گھر ہے اگر بکاروں کا تموگونی بھاو ہے یا رجوگونی بھاو ہے تو یہ کیا ہے درد اور دربل تموگونی بھاو میں دیکھو کامنا ہے تو آدمی پیچھے یہ نا دربل یہ رجوگونی کا بھاو ہے مو کا تو بھی دیکھو کامنا ہے کرو ہے تو بھی دیکھو مائی دربل ہے کہیں کہیں اٹھکی پڑی ہے اپنے آپ کو بک سمجھتی ہے بیٹا تھوڑی ہم کو کمجھور بناتا ہے اس کے پرتی جو مو ہے بیٹا ہے بیٹی ہے وہ ہم کو کمجھور تھوڑی بناتے ہیں پر ہمارا جو attachment ہے ان کے پرتی بھاو ایسا جڑا ہوا attachment والا وہ ہم کو کمجھور بناتا ہے تو بھگو نے بھولا جانو نا کمجھور بناتے ہو کی اپنے آپ تاکت والا بناتے ہو وہ تو جان دکھ اور سکھ اس کے مطر ہیں ایسی نیچ ہستی پر انکار کرنا کوئی بہدوری نہیں ہے تو یہ پانچ وکار کام کرود لو مو یہ انکار روپی جانوروں کے رہنے کا اسطحان ہے اگر ان کا سمجھ کروگے اب ان کو جاننے والا بنو اور ان کا صحیح صد اپیوگ کرو اسطر شستر تو بھگوان نے سب کو دیا ہے پانچ وکار سب بات دی ہے وکار کو اپنی رکشہ کے لیے اسطر شستر بناؤ نا گرو مت ہمیشہ اپنے شروف کا اسمرن رہنا چاہیے کی میں کون ہوں جب یہی اسطر شستر ہیں جو ہم کو اگے وجہ دلوائیں گے گرو سے ملنا سکت سے ملنا اور یہی اسطر شستر کا اگر گلت اپیوگ کیا گرو اپیوگ کیا تو یہی گرانے والے ہیں میں صدا اپنے آنند شروف اپنے آپ میں اس چت جمانے کی اونچ نیچ سے دور بے صورت ست چت آنند شروف ہمیشہ پرماتما سے ملا ہوا اور اپنا آپ ہی ہوں یہ یہ بھاؤ ہے تو طاقت والا بھاؤ ہے آگے بڑھانے والا ہے پر اگر یہ بھاؤ نہیں ہے کہ میں ست چت آنند شروف ہوں میں شانت شروف ہوں تو پھر وہ ہی بات آتما کی ہو ہے جو ہم کو کم جوری دیتی ہے ابھی بھاؤ نے بولا تو جان کہ مط کرے گی کم جوری کرے گی یہ تیرے اوپر depend کرتا ہے اس کو استر شروف بڑھا کے تو اپنی رکشہ کر آگے وڑھ یا گر جمعنے کی اونچ نیچ سے دور میں صدا اپنے آند سروف اپنے آپ میں است جمعنے کی اونچ نیچ سے دور بے صورت ست چت آند سروف ہمیشہ پرماتما سے ملا ہوا اور اپنا آپ ہی ہوں پرماتما سے ملا ہوا شکتی پاور مجھ میں ہے پھر کرتے کرتے وہ میں ہی ہوں یہ بھی ایک پرشارت ہے جیسے گرو میرے ساتھ ہے جب پہلے پہلے کیا بھولتے ہیں دروں کیوں گرو تو ساتھ ہے گرو تو پاس ہے گرو میرے اندر ہے وہ ہی پرنان دیتا ہے پھر یہ کرتے 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 پھر وہ گرو روپ بن جاتا ہے گرو گرو بول کے گرو روپ ہو جاتا ہے بھگوان 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 کا روپ بن جاتے ہیں جو جس کا منن چنتن کرے گا وہ اس کا روپ بن بس ایک ہی لائن میں گیان سمجھو اب کس کا منن چنتن کرتے ہو کیسا روپ بنانا ہے میں نے تو کول کول کے سب را دکھا دی اونچ نیچ سے دور بے صورت ست چت آنند سروپ ہمیشہ فرماتمہ سے ملا ہوا اور اپنا آپ ہی ہوں ایسے سروپ میں استط رہنے سے دنیا کے سب بندن وہ اپادیوں سے چھٹکارا ملتا ہے جب ایسے سروپ میں استط رہیں گے تو باہر کے دنیا کے جو بندن ہے باہر کی اپادی آئے جتنی بھی اپادی آئے سب باہر کی ہیں وہ باہر کی بھی کب ہے آپ کا وچار اس کا وچار ملا اس نے بولا آپ تو بہت اچھے ہو کب اچھے ہو جب اس کی اپنی بات ہے آپ کی تو یہ بات ہے کب یہ بات ہے جب اس جب میرے کو میرے کو ملتی تو میں کل بھی تو وہی تھی آج بھی وہی ہوں اگر دے سے بولو تو بھی تو بھگو نے بولا اسے سمجھ دے جاؤ اپادی یہ سب باہر کی بات ہیں ان کو باہر ہی رہنے دو اندر مت لے کے آؤ اور ان باہر کی بات کبھی سکھی کبھی دکھی کبھی گلا کبھی شکوا کبھی رنج کبھی کیا بات تو ایسا کیوں اب ان بات کو سمجھ ہو نا جب یہ بات آئیں بولو یہ سب دیکھ ہے میں کون ہوں ست چت آنند سور ہو پھر اپنی استثیتی میں است رہ کے پھر اس کا ویچار کرو کہ یہ بات میرے سامی کیوں آئی سامی والا کیا چاہتا ہے اس کی کیا بات ہے میری کیا بات ہے تو جب یہ بھاو کریں گے تو پھر اس بھاو سے ہم کو گرو آرٹ رمج سمجھ دے گا تو یہ گرو کی آرٹ رمج سمجھ ہم کو کرموں سے چھڑائے گی تو پھر یہ ہی ہے کرموں سے چھٹکارا ہر بھاو سے اوپر اٹھنا ایسے صورت میں استث رہنے سے دنیا کے سب بندن و اپادیوں سے چھٹکارا ملتا ہے اس کے سوائے موکش کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے سوائے پھر موکش کے لیے موکش مہن موکش موکش مہن کوئی جگہ نہیں ہے کہ ادھر سے چھٹا ادھر گیا موکش وہ بھگوان نے بولا جیتے جی مرنے کے بعد موکش تو بولتے ہیں پر وہ موکش کون سا وہ موکش ہے دے کا وہ موکش ہے لوک کا پر بھگوان نے بولا یہ دے تو پکی بات جانا ہے نا آکر تو اپنے شہر جانا ہے نا پھر بھی جائیں گے تو پتہ نہیں اگلا کون سا پتہ نہیں وہاں پتہ نہیں کیا کس نے کیا دیکھا تو ایسا اگر بھاؤ ہے تو پھر کرم سے سجاگی رہے گی نا ایسے صرف میں عصصت رہنے سے دنیا کے سب بندن اپادیوں سے چھٹکا ملتا ہے اس کے سوائے موکش کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے موکش مانا وہ کش ہے وہ ابھی جیتے جی ابھی اس پل اگلا پل بھی کس نے دیکھا تو بھاؤ نے بولا ابھی بس پرشارت ہے ابھی کا ابھی یہ پل میرا ابھی یہ پل میرا ایسے کرتے کرتے آگے بڑھو بس ابھی یہ پل ٹھیک ہے آگ پندر آج چلا گیان پر کاش کب یہ پورا ہوا تو بھاؤ نے بولا موکش کا دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے موکش کا اپائے یہ ہے کہ ست چت آنند روپ پھر یہ ست چت آنند روپ کب بنے گا تو دو ہی بھاؤ بتائے art of living اور بولنے کی کلا اور رہنے کی کلا جس کلا جس کلا جس 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 کلا جس جس بیٹھ چھوٹوں کو آگے کرتے ہیں تو ہم لوگ چھوٹ گئے ندی آج کرواج چوت تھی تو سفائی چل رہی ہے تو کام بھی تھا لیکن بھگوان کو اندر میں بیٹھا ہے تو بھگوان تو ہی کروائے گا تو بھو کو بنا کے دیا خرین بنائی پڑی بنائی جو اور ہوا پارٹ پلے تو دیدی ابھی رحمت سمجھ گرو اندر دی دیا ہے کہ کی کیسے ہم کو رحمت سے پریوار میں چھتنا ہے پریم پیار سے تو یہ سمجھ دیتا ہے اور آگے کرو ٹھیک ہے نا جس کا جو بھاؤ ہے پورا کرو سچی سمجھ ڈالو ابھی کروا چھو تو بھی کیا رہنے چھین رہنے چھین ٹھیک ہے جو جیسا ہے ان تو اگر ایسا بھاؤ ہے کریں ان کی سچ کی سمجھ کھولو میرا پتی پرمات ما یہ بھی سنسار کے بھاؤ ہیں چوت کے بھاؤ میں گھڑپتی باپا کو یاد کرو جو بل بھدی کا سمجھ ہے ایسا کر کے بھلے وہ کریں جو بھی نیم ہے کیونکہ جب اپنے آپ سے اٹھیں گے تو یہ ان کی بات ہے جب تک جس کو کر کریں ہم کو Bhagavan نے اگر سچ سمجھ دی ہے تو ان کو ساتھ دیتے ہوئی ان کو آگے بڑھاؤ خود بھی آگے بڑھو اٹکو مت اچھی بات ہر کو اپنے انباؤ سے اٹھتا ہے ہر کو اٹھیں اپنا اچھی بات کرنا کوئی غلط بات بات پر اس کو سچی سمجھ دے سکتے سچی سمجھ کسی نے ہم بھی بولا کہ یہ کروا چوت ہے میں بولی کیا چوت نا چوت کس کا ہے گنپتی بابا کا سال کے بارہ بارہ ایک میں چوت تو یہ سب بھگوان کے نام سے بٹے ہیں تو یہ گنپتی جیسے دوسروں کو نام دیا جاتا ہے ایسے ادھر بھی نام دی جاتے یہ کروا چوت ہے یہ چوت ہے پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے نا اگر آپ بھاؤ ہے تو بھاؤ میں کرو ان کو سچ بھاؤ 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 تو پھر ریلیکس میں آگیا سامنے والا ارنہ اس کی پیاری نے پہلے سے بھول کے رکھا تھا اب یہ رکھے گی سال رکھنا پڑے گا ہر سال رکھنا پڑے گا تو ایسا سوچ کے پیاری بڑی نہیں رہی تھی اس کا من بھاؤ کرنے کا تو پھر ادھر ہی ہم سے کھلی آنٹی میں کیسے کروں میں بھاؤ کچھ نہیں ہے پہلے بات سمجھ جو یہ بات ہے وہ یہ بات ہے اب آپ سمجھو اب اس کے پریوار میں کسی نے پہلے سے اس کو ڈر آیا تھا کہ ایسا کرے گی تو ہر سال کرنا پڑے گا اس کا من بھی تھا اس کو ڈر بھی تھا اب اس کو ڈر بھگائیں کہ اس کے من کو ایسا کریں تو ہم نے اس کو کلیر کلیر بتا ہے بیٹا یہ بات ایسی ہے یہ بات ایسی ہے اس لیے رکھا جاتا ہے بس ٹھیک ہے اور جب تک باؤ ہے تو ایسے بول دیا کہ پہلی کرے گی تو لائک بھر کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو آج کرے گی تو روز کرنا پڑے گا تو من تو پہلے ہی آگیا نا ڈر رب ہم سے کھولی پیاری میں ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ بھی ایسی ایسی استثیتی کرم بھکتی میں یہ باؤ ہے گیاں بھکتی بھی یہ باؤ ہے شریر کے ایسا ہوتا ہے اس کو سب پرکار کا گیاں بھکتی میں تو کیا چوت کس ہے گنپتی بھکتی 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 بھولتے نا تو یہ چوت گنپتی کس کا دیوتا وں تو پھر وہ پیاری کو بولے گی یہ لوگ پنجابی مانتے چوت ہماری تیج ہوتی ہے پر کیا پڑا یہ اچھی بات ہے نا ان کو ساتھ دیا ان کا ویوک جگایا ساتھ اور پیار 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 پان ہوا نا ورنہ اگیانی کیا بولے گا وہ رکھتی وہ ہے تو میں بنا کی دوں میں تو ساس ہوں ابھی ساس بن کے بیٹھے تو میں ساس بھی نہیں لے سکے گی تو ٹھیک ہے نا پھر وہ ہی گھر وہ پریوار ملا کے میر ملا بھرت نیم سب کیا میرے ملا کے لیے نا کی اپنا امکار کرتے بیٹھے ایسے میری بیٹیاں رکھتی ہے میں مانا نہیں کرتی ہوں تمہارا جو بھاو کرو جو اس کا بھاو کرو اپنے آپ سے اٹھیں گے اس میں کیا بات ہے جیسے چھوٹی جس کی جو بات ہے ہم کو بھگوان نے تو اوپر اٹھایا ہے اگر بات کو کارن سہت جانو تو نیوارن بھی آجائے گا اور کارنوں کا کارن اگر پرماتما گیتا میں بھگوان نے بولا ہے نا کہ کارنوں کا کارن پرماتما جو میرے کو مانتا ہے وہ ہر بات سے چھوٹا ہوا ہے بس جی تو ابھی ان میں بھی نہیں اٹھکو کارنوں بھی نہیں اٹھکو نیوارن میں آجاؤ ہر بات کا پر کارن میں بھگوان اس میں کیا بات ہے اٹھک کیا بات ہونے والی بات ہوئے گی نہیں ہونے والی بات کبھی نہیں ہوئے گی یہ تو نشط چھے پانچ وکار شریر میں ہے شریر میں کیا کیا ہے بتاؤ من ہے اندریہ ہے اس بتائے نا پانچ وکار میں اس تان ہے پانچ وکار شریر میں اندر ہے نا یہ کام درود لوگ موان کار یہ پانچ وکار کس اندریوں کے من کے اندریوں کے اچھا ساتھ تن جڑا ہوا ہے من سب سے اونچا ہے من من کو جانو یہی من رسا کل میں لے جاتا ہے یہی من آکاش میں اٹھتا ہے من کو جانو نا من من بھی کرتے ہیں تو من کیا نا کون ہے تو جاننے والا ہے اگر من کبھی آتمت میں جائے تو بھی کھلو جی سکار آتمت میں جائے تو کھلو کھلنا بہت ضروری ہے کیونکہ پتہ نہیں کب آمکار وشن اوپر اڑے پتہ نہیں کب یہ پاتال وشن نیچے چلی جائے کھلو گے تو پھر اس کا صحیح ملے گا کھلا کھس سنگ میں نہیں جاؤ کھس سنگ میں نہیں جاؤ اور رنگ چہر جاتا ہے سنگ کا رنگ چہر جاتا ہے نا جنگو جنگو کھس سنگ میں نہیں تو ابھی جاننے والے بنو نا کھس سنگ یوں کا سنگ نہ کرو ہاں کھس سنگ سے بچ سب سے سر اپائے کھس سنگ سے بچ سنگ تارے سنگ تارے بج نا ابھی سنگ سنگ کا بہت اثر ہتا ہے ست گرو ملے ہے دیالو اس کا سنگ کرو اور بولو پیارو موسیقا 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 ہمیں جاؤ گے نا تو اس کے لئے ہلوہ ہے اس کے لئے چنہ ہے یہ بھی اگر دیکھو تو شریف کے سواستے کے لئے سیجن کے حساب سے یہ سب کھانا جروری ہوتا ہے تیاروں میں دیکھو پورنی ماہ کے دن کھیر بنتی ہے تو مہینے میں کم سے کم ایک بار تو کھیر کھاؤ ایک دن تو ہلوہ کھاؤ یہ جو جب پرانے لوگوں کے رواز ریتی چلے آ رہے ہیں ہر بات میں لوجک ہے پرانے لوگ ایسے اند میں کرتے چلے آتے تھے اور اب جو ہے سوال اٹھتے ہیں ہمیں بھی سوال ہوتے ہیں تو ہم تو پھر اس کا نچوڑ نکالتے ہیں کس کا ارث ہے کیا واسطہ میں صحیح بات ہے پھر وہ آٹومیٹک ہوتا جاتا ہے پھر انہوں نے جو بنایا ہے نا اس میں پیچھے بہت راج چھپا ہو ہے بہت راج ہے ہر بات میں ہے کچھ نہ کچھ صحیح بات ہے ہر بات میں راج ہے لیکن ہمارا جو بڑے تھے نا ان کو اس لب یہ معلوم نہیں تھا سمجھاتے رہتے تھے نہیں تو وہ پانے ہم سے اچھے تھے ہاں سمجھاتے رہتے تھے ہاں سمجھاتے رہتے تھے ایسا کرو ایسا کرو وہ وہ خود اند میں چلتے تھے تو اند میں ابھی انہوں نے سچ کو ہی تو پکڑا نا بہت پکڑایا بہت وہ خود بھی پکڑا پھر ہم کو پکڑایا ابھی بھگوان نے ہم کو کھول کھول کے بتایا ہے تو ابھی وہ بھی اٹک تھوڑی ہے وہ اند میں نہیں اٹکتے تھے ہم سمجھ کے نہیں اٹکیں بس کل ملا کہ چلنا بہنا ہی تو گیاں ہے نا بہت اچھا اور کسی کو کچھ بولنا ہے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے ایک پیاری رکھتیء تھا اب Area کے پتی نہیں ہے بلہ میرا پتی پرماعتما ہے ہمیں اس کے لئے رکھتی ہوں وہ ابھی کون بولے سنسار کا بھاؤ تو یہ تو سب کی استطی ہے نا اس میں کیا بات ہے ہم یہ تو سب کی استطی ہے میرا پتی پرماعتما ہے میں اس کے لئے رکھتی ہوں رکھا اس نے ٹھیک ہے رکھو اس میں کیا بات ہے اب سانسار والا تو بولے گا یہ کیوں اس کا کیوں وہ تو بیٹھا ہی شکر شمکہ کے لیے بیٹھا ہے اور جب کھلا تو معلوم پڑھا اس کا اتنا انچا باہو ہے سانتھ دیکھو میں صبح جب ستسنگ جا رہی تھی ترلے پسٹی بھی لگائی میں نے بندی بھی لگائی مانگ میں صندور بھی لگایا تو اس تائم یہ بھاونہ آ رہی تھی کہ میں تو اپنے پتی پرماتواں کے لیے گھر کے کپڑے کچھ بھی نہیں بلکل سمپل جو اپنے کپڑے گھر کے بس ایسے پوجا پاتھ سب کر لیا کس کے لیے سجئے ہم صحیح کوئی بات ہے نہیں تو گاہ میں تھی ایک پیاری اس نے رکھا تو کسی نے ایسے سوال اٹھایا تو پر پرسنل ہم سے کھلتی تھی پیاری تو اس نے یہی بولا بولا دیدی میں تو پتی پرماتواں میں اس کے لیے رکھتی ہوں اچھی بات ہے بیٹا رکھو باہر والا پھر وہی شک کوشن کا پتہ نہیں کیوں رکھی ہے کیا ارے وہ اپنے بھاو میں رکھی ہے اس میں کیا بات ہے چلو بہت اچھی بات ہے اور کسی کو کچھ بولنے ابھی کرنا نہیں کرنے سے ہمارا جان اوپر ہے پیاروں کوئی ایسے بھاو میں اپنے آپ میں نکاراتمک نہیں لاؤگے ہم نے نہیں کیا یا ہم نہیں کیا پر ہر بھاو کے پیچھے جو انٹینشن ہے اس کو سمجھو باکہ جس کی پرکرتی میں وہ اپنی بات سمجھو ایسا کبھی من میں نکاراتمک لاؤ نہ ہین بھاو نہ لاؤ نہ کسی کو کچھ کرو سمجھ سے چلو یہی گھان ہے ایدھر تو ہر بات کو کھولنا اس لیے ہے کہ سب کی اپنی استطی ہے اپنی نہیں ہے تو پریوار کی استطی ہے تو ان کو بھی سمجھو کیونکہ بھاگو نہیں جاغو گروہ نے ہم کو یہی بتایا کہ بھاگو نہیں جاغو ایدھر جاغ کے بھی رہو کچھ بھی جاغو سب کو جاغو ٹھیک ہے اور کس کو کچھ بولنا ہے شریف کرشنا گووین کریں شریف کرشنا گووین دہرے مراری اے نات نارا یڈوا سو دے و سری کرشنا گووین دہرے مراری اے نات نارا یڈوا سو دے و مات پیتہ گروہ سکھا ہمارے اے لکشمی نارا یڈوا سو دے و مات پیتہ گروہ سکھا ہمارے اے لکشمی نارا یڈوا سو دے و رہاو رہ یڈوا سو دے و ام 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 شیو ام 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 بہت دن میں آئیے دو تین آنٹی بچ کے آئیے اسے مجھ لو آنٹی بچ کے آئیے اسے کیسے بول لئیے انہی بہت ڈاکٹر نے جواب دیتی تو میری سانس کی للی فٹ گئی تھی آنٹی چلو چوڑو ان باتوں کو ابھی ٹھیک ہو لی آن میں تو ٹیوان پہمہ سو جن آگئی آپ میرے ٹھیک ہے شریر ہے کچھ نہ کچھ تو بتائے گا آپ بھگون کے باؤ میں راؤں ٹھیک ہے ہریوں 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 ریکھا جی آپ کچھ بولے تھے ریکھا چھگو ہاں ہاں یہ بہت بہت اچھی ہے ہی نا اگر گرو ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان وکاروں سے بچ سکتے ہیں بس گرو کو سنگ لے کے چلے تو ہمیں ہر پر کی جانی ملتے رہے گی برافر برافر گروہ 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 ہے کہ آئیکی ہے رگ ر پاتانی ہے گروج ہے توی willin ہے ہاں گروج ہے تبائی پری ما جی آپ کیا بول رہیں بولو پری масل پاٹنی ہاں ہاں پگوانا ہر پہل ہر چل میرے ساتھ ہے ہی ہے اس دن آپ نے پکڑایا تو بہت اچھا لگا ابھی وہ ہی بولتی ہوں ہاں ہی ہے وہ کہاں گیا ہے وہ تو ہی ہے ہاں صدای ہے وہ پہلے بات میں وہ پہلے ہے ہاں ہاں ہمارے ساتھ صدای ہے کیا بول رہے ہیں ہاں پریما جی آپ کیا بول رہے ہیں نہیں وہ آنگ سنگ ہے ہی ہے ہاں بس پکڑوں ہے ہی ہے ہاں ہاں ہریوم 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 سب کو ہریوم 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 آنٹی ہریوم بیٹا ہریوم 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 موسیقا 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 موسیقا